بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا ہے تو وہ ویڈو یعنی بیوہ ہونا چاہیے تو مولانا اگر بڑی لڑکی سے شادی کرنا ہے تو وہ سنگل رہنا چاہیے یا ویڈو ہونا ضروری ہے عقیب شیخ صاحب اصل میں میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں ہم لوگ کہاں رہتے ہیں انڈیا میں تو اصل میں ہم نے اسلام جو سمجھا ہے نا وہ صرف نماز ہاتھ کام آنے کا مسواک کتی لمبی رکھنے کا رومال کتنا چوڑا ہونا چاہیے یہ سب چیزیں ہمارے نزدیک اسلام ہیں باقی جو معاملات ہیں معاشرت ہیں اس کے اسلام کی ابھی ہم کو ہوا بھی نہیں لگی ہے تو اس وجہ سے یہ ساری باتیں یہ وہ باتیں ہیں جو باتیں غیر مسلم جن کے پاس اسلام نہیں ہیں یہ وہ باتیں کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے نزدیک یہ باتیں ہوتی ہیں اسلام میکائی کے لیے ہیں یہ کنڈیشنز کچھ نہیں ہیں لڑکا لڑکی اگر بالغ ہے ان کے عمر کے درمیان میں کوئی قید نہیں ہے چاہے لڑکے کی عمر وہ بالغ ہونے کے بعد میں جو بھی ہے لڑکی کی عمر چاہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں عمر اتنی ہونا چاہیے اتنی ہونا چاہیے ذات یہ ہونا چاہیے برادری وہ ہونا چاہیے خاندان ایسا ہونا چاہیے یہ سب چیزیں مسلمانوں میں غیروں سے آئی ہوئی ہے کیونکہ مسلمانوں نے شادی کو اتنا ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے لڑکی دیکھنے سے لے کر تو ولی میں تک اتنا یعنی کتنی فارمالیٹیز ہے اس کے اندر اور اگر ہم صحابہ کی اور اللہ کے نبی کی زندگیوں کو دیکھوں گے اتنی سیمپل سیٹی آپ کو ملے گی کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو اپنے ساتھ میں لے کر گئے ارے بولے فلانے کے گھر پہ لڑکی ہے رشتے کی بات کرنے کے لیے تم جاؤ ذرا یار میری بات کر گیا میں باہر چبوترے پہ بیٹھتا ہوں گئے وہ اندر رشتے کی بات کر رہی ہیں لڑکی والوں نے بولے یار وہ جو ہے نا جس کا رشتہ تم نے لے کر آئے ہو وہ تو ہم کو پسند نہیں ہے لیکن تم پسند ہے تم کرتے گے ہمارے لڑکی سے شادی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے میں کر لیتا ہوں اب گھر میں جو ہے دو گواہ بھی موجود تھے اور گھر میں ہی جو ہے ان کے نکاح کی کاروائی پوری کر دی گئی اندر نکاح ہو رہا ہے اور جس نے رشتہ جس نے جس کے رشتے کے لیے جس نے بھیجا تھا وہ بیچارہ دولے میاں جو ہے باہر چبوترے پہ انتظار کر رہا ہے پتہ نہیں اندر سے کیا جواب آتا ہے یہ سادگی تھی صاحبہ کی زندگیوں میں اور جب وہ باہر نکلے اور نکلنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بولے یار ان لوگوں نے تو اس لڑکی سے میرا نکاح پڑھا دیا تو وہ ناراض نہیں ہوئے انہوں نے لڑائی جھگڑے نہیں کیے مارا ماری نہیں کیے جیسے ہمارے زمانے میں ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں اگر لڑکی ہے اور کہ کوئی اگر رشتے کی بات کر رہا ہے اور دوسرے کسی نے وہاں پہ رشتہ جمع دیا تو دونوں میں مارا ماری ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھتے ہیں سالوں تک ان میں ویسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ وہ ان کے گلے لگے معانقہ کیا اور ان سے کہا بولے بھائی اللہ کے لیے معاف کرنا اللہ نے تیرے مقدر میں وہ لڑکی لکھا تھا لیکن میں اس لڑکی کے لیے رشتہ لے کر آیا تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا ان کے دل ایسے تھے تو آقیب شیخ صاحب یہ سب فارمالٹیز ہے یہ لڑکی اگر آپ سے سات سال بڑی ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ بیوہ ہو یا طلاق شدہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ تین چیزوں میں تاخیر مت کرو اس میں سے ایک یہ بھی فرمایا تو اس کے لیے فوراں نکاح کر دینا چاہیے جب لڑکا یا لڑکی ان کے نکاح کی عمر ہو جائے ہمارے یہاں پہ یہ سب فالتو گری ہے پہلے فیوچر بنانا ہے فیوچر بنانے کے چکر میں پورا ٹکلا ہو رہا ہے لڑکی پوری بوڑی ہو رہی ہے بعد میں ماں بننے کے بھی وہ قابل اور لائق رہتی نہیں تو دونوں بھی جو ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو پرباد ہو جاتا ہے اللہ حفاظت فرمائے تو یہ سب فارمالٹیز ہے یہ کوئی اسلام کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ لڑکے کی عمر کیا ہو اور لڑکی کی عمر کیا ہو بلکہ رشتہ ہے اگر ایک جگہ پہ لڑکی ہے اس کے لیے رشتہ آیا ہے لڑکا بھلے دس سال اس سے عمر میں بڑا ہو پندرہ سال بڑا ہو لیکن اگر مناسب رشتہ ہے نیک ہے دیندار ہے فوراں نکاح کرنا چاہیے ایسے ہی اگر لڑکا لڑکی کی عمر میں بھی لڑکی کی عمر پانس سال دس سال بھی اس سے زیادہ بڑی ہے کیا پروبلم ہے اس کے اندر اگر دونوں کی جوڑی جم رہی ہے دینی اعتبار سے تو فوراں نکاح کر کے دے دینا چاہیے یہ فالتوگری کی وجہ سے آج مسلمانوں کی لڑکیاں گھروں میں بوڑی ہو رہی ہے لڑکوں کے ٹکلے ہو رہے ہیں ٹکلے مہا بھرونگ راج گھس گھس کے گھس گھس کے گھس گھس کے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا اللہ حفاظت فرمائے تو اس کے لئے آپ جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو بالکل کر سکتے ہو ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ بیواہی ہونا چاہیے یا طلاق شدہ ہونا چاہیے اللہ حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حفاظت فرمائے